چار عرب سال پہلے اس نے کہا پیشتر اس سے کہ میں انسان کو پائدہ کرتا پیشتر اس سے میں نے اس کا بندوست کیا اور وہ قوتیں زمین میں رکھی وہ اسباب زمین میں رکھے جو انسان کے لیے ضروری تھے اور جس کی وجہ سے اس نے پناپنا تھا پرورش پانا تھا زندگی میں آگے بڑھنا تھا حیرانی کی بات ہے کہ ہم اپنی ترجیحات میں اتنے بڑے نقص کے کیسے متحمل ہیں خانجین و حضرات مدرسے علم سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں خدای کے لیے نہیں ہوتے ہیں مقاتب فکر اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ ان کو اپنے پروردگار مانیں وہ آپ کی وہ درسگاہیں علم کی ہوتی ہیں وہ اشارات اور کنایات علم ہوتے ہیں وہ آپ کو رستے سجھاتے ہیں آپ کی منزلیں نہیں ہوتے کیسی بدقسمتی کے بات ہے کیا آپ کا خیال ہے کہ تمام برعلمی ناقص ہوگا کیا تمام دیوبندی ناقص ہوگا کیا تمام اہلِ حدیث ناقص ہوں گے کیا تمام مقاتب فکر نہ نائیں آپ کو وہ چیز حاصل کرنی ہے جو آپ کو چاہیے اگر آپ کو خدا کے قرب کی سعادت چاہیے آپ کو محبتِ الہیہ چاہیے تو پھر آپ ان مدالت سے وہ لیں گے جو آپ کے لئے ضروری ہے سیدِ حجویر نے علی بن عثمان حجویر نے فرمایا کہ تمام علوم سے اتنا ضرور لو جو تمہیں خدا کی محبت اور شناخت کے لئے ضروری ہے یہ مت کرو یہ مت کرو کہ درسگاہوں کو سجدہ گاہیں نہ بنا لو اگر کیا زندگی کی علوم میں ہم کسی درسگاہ کو پروردگار بنا لیتے ہیں کیا میں نے اگر گورمنٹ کوری لاحول میں پڑا ہے تو اب بھی کیا میں اسی کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں اگر میں نے کسی یونیورسیٹی میں پڑا ہے تو آپ کو میرا اس سے انسیت تو رہے گی میرا اس سے واستہ تو رہے گا مگر میرے مقصد کے آخر میں اگر وہ مدد دے نہیں رہا تھا مجھے کوئی اور درسگاہ ڈھونگنی پڑے گی اور خادروں حضرات مذہب چلنے کا رستہ ہے منزل نہیں مذہب آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ایک چلنے کا رستہ تھا یہ رہ گزری تھی اللہ نے اس کو اپنے تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ایک سبب بنایا تمام مذہب وسیلہ ہیں راہ ہیں چلنے کا رستہ ہیں مگر منزل نہیں منزل اللہ خود ہے شریعتیں بدلتی رہیں مقاماتیں تاثب بدلتے رہیں محبتیں بدلتی رہیں مگر اگر آج بھی مذہب کا ایک مقصد گنا جائے the only purpose of religion is to show you the way to God and that's all وہ چاہے یہود تھے چاہے کرسٹن سے چاہے سابعین تھے چاہے عرب کے اسماعیلی تھے چاہے آج کے مسلمان ہیں مذہب خدا کو پہنچنے کا رستہ ہے شرعہ کا ترجمہ تو آپ جانتے ہوں شریعت کا مطلب ہے کم سے کم زادے راہ جس سے آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں شریعت مقصود نہیں ہے مطلوب نہیں ہے مگر یہ وہ ضروری معلومتہ ہے جسے لے کر آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں اور طریقت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ستون جس پہ خیمہ کھڑا ہے وہ بڑا ستون جس پہ خیمہ کھڑا ہے اس خیمے کے بغیر ستون کھڑا نہیں ہو سکتا نیاد کے بغیر احمال مرتب نہیں ہو سکتے کیا عجیب بات ہے پاپ صوفی کہہ کے کسی کو ڈسکارڈ کر دو کس کو پیر کہہ کے اس پہ آپ دو دبریں پھینک دو یہ ان کا کام نہیں ہے کوئی پیر کسی علم کی شاخ کے لیے موتبر نہیں ہوتا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کوئی کس چیز کی طرف ہمیں نماری نشاندہ ہی کر رہا ہے دیکھیں آپ سے تو وہ انگریج بڑا اچھا تھا جس نے کہا بڑی ریسرچ کی یہ کسی مسلمان کی ریسرچ نہیں کی یہ ذرا غور سے چھتا اس نے کہا حیرت کی بات ہے کہ صرف بیس فیصد شریعت اسلامیان قرآن پہ ہے صرف بیس فیصد شریعت اسلامیان قانون اسلام قرآن پہ ہے اور اسی فیصد شریعت اسلامیان حدیث رسول آپ حدیث رسول نکال لوگے بیچ میں سے آپ اس کو چھٹی گرا دوگے یعنی اب آپ اس کو چیلنج کر کے دیکھ رہے اس سٹیٹمنٹ کو صرف بیس فیصد قوانین اسلام قرآن پہ مشتمل ہیں اور اسی فیصد شرح قرآن کی باتوں پہ ہیں آپ حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے اسی طرح خاتین و حضرات بیس فیصد انسان اعمال زہرہ پہ ہے اعمال زہرہ ہیں کتنے پانچ وقتی نماز رپیٹیٹیو سرکل آف عبادات کتنا ہے پانچ وقتی نماز تیسے دن کے روزے وہ آپ کو بدو یاد ہے جو حضور کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ کیا حکم ہے مجھے میں نے کیا کرنا ہے جنت کے لئے کہا پانچ وقتی نماز کہا حضور ایک زائد نہیں پڑھوں گا پانچ ہی پڑھوں گا پوچھا اور کیا حضرت نے فرما روزے تیس رمضان گئے یا رسول اللہ ایک بھی زیادہ نہیں رکھوں گا وہ نیگٹیو کو گیا لیکن ایک بھی زیادہ نہیں رکھوں گا کہا حضور اور کیا کہا حج زکاة سالے گھنوائے پانچ کہا یا رسول اللہ گوا رہے گا ایک بھی ان میں سے کم نہیں کروں گا اور ایک بھی زیادہ بھی نہیں کروں گا ساڑھے پانچ نمازیں نہیں پڑھوں گا کوئی روزہ نہیں رکھوں گا میں تو حجر بھی نہیں پڑھوں گا فرمایا اگر اس نے پیمان نبھایا اگر اس نے عید پورا کیا تو یہ جنتی ہے حضور ازاد خدا کو کیا پڑی ہے آپ کو مشکتوں میں ڈالنے کی ٹھیک ہے بڑھنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں اخلاص کی شدت والے ایموشنز کی شدت والے آگے بڑھ جاتے ہیں مگر خدا پانچ وقت کی نماز میں بھی ملتا ہے خدا تیس روزوں میں بھی ملتا ہے خدا خطا و نسیان کے بیچ بھی آپ کو مل جاتا ہے خدا توبہ میں بھی ملتا ہے آپ کے باپ کو تو توبہ میں ملتا ہے سچ پوچھو تو اگر کائنات کے ڈرامے کا اخلاص سے خلاصہ پیش کر دیا جاتا ہے اگر آپ مجھے کہیں کہ حضرت انسان کی زندگی کو مختصر بیان کر دو تو میں کہوں گا ایک اللہ تھا ایک اس کا بندہ تھا بندے نے خطا کی اللہ نے معاف کر دی اس کے علاوہ تو کوئی سٹوری نظری نہیں آتی یہ باقی تو آپ نے رنگ برے ہوئے ہیں یہ مجالس میں شدت ہیں یہ عبادات میں شدت ہیں یہ زوراوریاں آپ یاد ہے آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا کیا کہا عمر بن عبداللہ بن آج کو کیا کہا روز روکے روزے رکھ رکھ کے تن بدن گل گیا بیمار پڑ گئے بڑا اداس اور بیمار بیٹھے تو تو اللہ کے رسول کس نے کہا اتنی مشاکت ہوتا کس نے تجھے کہا اتنا پریشان ہو یہ کون سی متقوا کے تم سارے آگے بڑھنا چاہتے ہو اگر بہت ہی روزہ اتصال نہ رکھ اگر رکھ نہیں ہے تو ایک دن رکھ ایک دن چھوڑ دیں یہ حضرت دعود کا روزہ ہے پھر ایک بڑی خوبصورت بات رب کعبہ کی قسم ہے اگر آپ کو یہ ایک بات یاد رہے آپ پڑے ہی اچھے مسلمان ہو رہے فرمایا اللہ عجر دینے سے نہیں تھنکتا تم عبادت کرنے سے تھک جاؤ اللہ عجر دینے سے نہیں تھکے گا وہ بے حساب ہے تم تھک جاؤ گے آج جوانی میں کر لیا تو بھڑا بے میں تھک جاؤ گے ایک وقت ہو گیا تو دوسرے وقت میں تھک جاؤ گے یہ یاد رکھو کہ خدا سختی سے نہیں دیتا خدا نرمی سے دیتا ہے خدا ایک ادار سے دیتا ہے اپنی جبلتوں کے کنٹرول کے لیے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت مشورہ نہیں دے سکتا